بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے میٹا انیمپلوئیمنٹ کیسے سب سب پہل اس کے انٹروداکشن دیکھ لیجئے اس میں اس کی دیفنیشن ہے اور ساتھ ساتھ اس کا دورہ سا بیکگراؤنڈ ہے انیمپلوئیمنٹ اور جو بلس نیسٹر ہے وہ ایک ایسی سیٹوئیشن ہے جس میں ایبل بودی پیپل ایک جو بھائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے اور ایس ایلیمنیٹس پیپل ہو آر ڈیس ایپلڈ اور ریٹائیڈ اس انیمپلوئیمنٹ کی دیفنیشن میں وہ لوگ آٹومیٹک ہلے ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں جو ڈیس ایپلڈ ہوتے ہیں یا ریٹائیڈ ہوتے ہیں 2017 کے سروے کے مطابق پاکستان میں انیمپلوئیمنٹ کا ریٹ تقریبا 5.9% ہے اس کی ٹوٹل پاپولیشن میں سے تقریبا 5.9% لوگ انیمپلوئیٹ ہیں یعنی کہ وہ لوگ جو کام ڈھونڈ رہے ہیں ان کو کام نہیں مل رہا اور بہت سے دوسری ایشو کی طرح جو پاکستان میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں انیمپلوئیمنٹ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے انیمپلوئیمنٹ کی کچھ ٹائپس ہیں چارت قسم کے انیمپلوئیمنٹ ہوتی ہے فرکشنل انیمپلوئیمنٹ ہوتی ہے جس میں کہ انیمپلوئیٹ پیپل ہی جو کہ جوب تلاش کر رہے ہوتے ہیں فرس ٹائم کے لیے ان کو جوب نہیں مل رہے ہوتی سیزنل انیمپلوئیمنٹ اس وقت ہوتی ہے جب پیپل آٹ آف جوب ہوتے ہیں کیونکہ ورکنگ سیزن نہیں ہوتا اسپیشلی ایگریکلچر کی فیلڈ کی بات ہے اس میں سٹرکچرل انیمپلوئیمنٹ وہ والی انیمپلوئیمنٹ ہوتی ہے جس میں کہ لوگ کچھ جوبز آؤٹ ڈیٹیڈ ہو جاتی ہیں پرانی ہو جاتی ہیں اور ان سکلز کی اب ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سے جیسے اب ٹائپنگ آپ دیکھیں ہیں ٹائپسٹ ٹائپ رائٹر پر جو ٹائپ کرتے ہیں جو ملشی ہوتے ہیں اس قسم کے جو جوبز ہوتے ہیں وہ اب ضرورت نہیں تو وہ لوگ جوب لیس ہو جاتے ہیں سائیکلیکل انیمپلوئیمنٹ اس وقت ہوتی ہے جب پیپل آؤٹ آف جوب ہوتے ہیں کیونکہ پور ایکانومی ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں جوبز کی جیسا کہ کچھ ایسی جوبز انیمپلوئیمنٹ بکوز آف ایموبلیٹی کہ ایک جگہ پر جوبز ہوتی ہیں لوگ دوسری جگہ پر نہیں جانا چاہتے ہیں کچھ جو انڈر ڈیویلپڈ کنٹریز ہیں اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم سب شہروں میں جوبز چاہیے ہیں وہ گاؤں میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایمپلوئیمنٹ ہیں آگے ہم پڑھیں گے ریزن آف ایمپلوئیمنٹ تو ایمپلوئیمنٹ کی بہت سی ریزن ہیں چونکہ ہم نے لسٹ پہ رہے ہیں ایمپلوئیمنٹ کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجیک بیسٹ جو اب کام کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ انیمپلوئیڈ ہو گئے ہیں پریویسلی کمپنیز کو زیادہ لیبر کی ضرورت ہوتی تھی مختلف کام ہوگا سا انجام دینے کے لیے آج کے دور میں کمپیوٹر اور دوسری مشینز کی کام بہتر طریقے کیسے کر سکتے ہیں منٹوں میں کر سکتے ہیں آج کل انٹرنیٹ کی وجہ سے چیزیں ایک منٹ میں ہو جاتی ہیں اور اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کی اب ضرورت نہیں ہے لانٹ اف پیپر آر نو لونگر ریکوائیڈ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے انیمپلوئیمنٹ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہائر لیٹریسی ریٹس مانگ من انڈ بومن انڈ آرسو ایسن اف آنیمپلوئیمنٹ پہلے ازمانوں میں لوگ اتنے زیادہ تعلیمی آفتہ نہیں تھے اب پاکستان میں 2017-18 کے پاکستان ایک نومک سروے کے مطابق لیٹریسی ریٹ پورے پاکستان میں 58% ہے جبکہ میل لیٹریسی 72.5% ہے اور فیمی لیٹریسی ریٹ 51.8% ہے کچھ سالوں پہلے لیٹریسی ریٹ پاکستان کا کوئی بہت ہائی نہیں تھا ہاؤ ایور آج کے دور میں بہت زیادہ لوگ حادثہ کی گاؤں سے بھی آتے ہیں اور اپنی ایڈوکیشن دیسیف کرتے ہیں ان ایڈیشن دیسیف کرتے ہیں ایڈوکیشن دیسیف کرتے ہیں اور اتاکہ عورتوں کو بھی ہم انکاریش کرتے ہیں کہ وہ آگے ہیں اور اپنی تعلیم حاصل کریں تاکہ ان کا فیوچر برائیٹ اور پرومیسنگ ہو یہ بہت ساتھ ہے کہ اگرچہ کہ بہت سے لوگوں کے پاس ایڈوکیشن ہے لیکن نمبر اف جوپس جو ہے وہ اسی حساب سے کم ہوتی جا رہی ہے اس لئے پاکستان میں خاص طور پر بک سیٹیز میں بہت زیادہ انیمپلوئیمنٹ ہے کچھ پلیسز میں جوب اپرچنیٹیز دوسری جوبوں پر نسبت زیادہ ہوتی ہیں کچھ پلیسز میں بلکل اتنی ڈیویلپ نہیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ایک لارش نمبر اف پیپل کو جوبز پروائیٹ کریں تو ورک اور لیبر فورس ایک جگہ سے دوسری جگہ جب نہیں موف کر سکتی تو بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے انیمپلوئیمنٹ کی اور بھی بہت سے وجہات ہیں کچھ قابل لوگ سمپلی اسی وجہ سے بھی کہ ان کو بہت سے ایشیوز ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پسند نہیں کرتے اور پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ انیمپلوئیمنٹ پر پسند کرتے ہیں یا تو ان کو اپنی پسند کی جگہ پر پسند کی جوب ملے ورنہ وہ جو بھی نہیں کرتے ہیں انیمپلوئیمنٹ کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ انڈسٹریز پاکستان میں نہیں بھر رہی اور ہمارے پاس سرمائے کی کمی ہے جس کی وجہ سے انیمپلوئیمنٹ ہو رہی ہے اور پاکستان میں لو سیونگس ہے جس کی وجہ سے لوگ لو انویسٹمنٹ کرتے ہیں نتیجہ دن ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ کپیٹل فورمیشن نہیں ہے بہت بڑا سرمائے کاری نہیں ہوتی ہے اب اس کے ایفیکٹس پر چلے چاہیے ایفیکٹس و کونسیکونسیس اف انیمپلوئیمنٹ اس کے ایفیکٹس کیا ہے اس کے کونسیکونس کیا ہے یہ ملک کی ایکانومی کو بری طرح متاثر کرتی ہے خاص طور پر جب ایک دفعہ لوگ انمپلوئی ہوتے ہیں تو گورنمنٹ آف کنٹری بکمس رسپونسپل پر پروائیڈنگ پر پیپر پیر 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 امنیٹیز اور فسیلیٹیز جب لوگوں کے پاس اپنی بضوری جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے بیسہ نہیں ہوگا تو پھر گورنمنٹ ریسوانسیبیلیٹی لے کی ان لوگوں کو ایک معافظہ دے ان کو زندگی گسارنے کا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کھانے پینے کے لیے بھی جب وہ فورٹ نہیں کر سکتے جب بہت زیادہ لوگ ایک ملک میں انیمپلوئیٹ ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ریسیشن ہوتی ہے یہ ایک اکنومک ٹرم ہے یعنی کہ پروگرس نہیں ہوتی بلکہ ایکانومی پیچھے کی طرف جاتی ہے جب انیمپلوئیٹ ہوگی تو لوگوں کی سپینڈنگ پاور کم ہو جائے گی تو جب پیپل کی سپینڈنگ پاور کم ہو جائے گی تو وہ نیچرلی پر چیزنگ پاور سے ڈپرائیو دیا ڈپرائیو ڈاکٹرپ ان کے پاس پیچھ آئینے تو وہ کیا خرید ہیں اس کے علاوہ سسائیٹی اور ملک کو افیکٹ کرنے کے علاوہ یہ انسانوں کو بری طرح افیکٹ کرتی ہے جن کی پرسنل ایسٹیم اور پرسنل ورث جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے موریل ان کا اس حال میں اور پھر اس کے بعد دوسری اس کی ایک بائٹ پرادکٹ سے ہے کہ یہ ملک میں کرائم میں اضافہ کرتی ہے اور یہ بہت اس کا برا افیکٹ ہے جب ریڈ وینرز فیملی میں اپنے لفڈ ون کو روٹیاں اور پروائیڈ کرنے کے قابل نہیں ہوں کیونکہ ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ جائیں اور جا کر دوسرے ملکوں میں جوب کریں تو اس کا پھر ہمارے ملک میں باہر جا کر سیٹل کرنے کر اجان بڑھتا جا رہا ہے اس کے نتیجے کے طور پر ہمارے سکلڈ ورکرز دوسرے ملکوں میں جا کر کام کر رہے ہیں اور یہ بھی پاکستان کے لئے بہت بری بات ہے کہ ہماری لیبر فورس دوسرے ملکوں کو سیرو کر کے ان کو ترقی میں ہلپ کر رہے ہیں اور ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے سلوشن مور جوب اپرچنٹیز ہونے شاہیں ورک فورس کسی بھی ملک میں اس ملک کی سب سے بڑی پاپولیشن ورک فورس ہوتی ہے تو ہمیں لوگوں کے نیت کو کیٹر کرنے کے لئے تمام ملکوں کو اس بات کے کو انشور کرنا چاہیے کہ بہتر جوب اپورجنٹیز پروائیڈ کی جائیں تاکہ وہ لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو کام ملے وہ لوگوں کو اس بات پر بھی ہمیں انکاریج کرنا چاہیے کہ وہ ڈائیورز فیلز میں انٹر ہوں مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک ایک ایڈوکیشن لی ہے تو آپ جوب بھی کریں آپ اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں چھوٹی موٹی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں ہمیں سے بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر لائر یا کوئی کوورپریٹ نہیں بن سکتا بہت دوسری اپورجنریز ہوئی لیبل ہوتی ہیں دوسری فیلز میں بھی ہمیں اس طرف کام کرنا چاہیے گرمنٹ کو لوگ کرسے دینے چاہیے لوگوں کو تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ کرزوں کی بنیاد پر اپنا کوئی اپنا کام شروع کر سکیں اور اس کی علاوہ آپ لوگوں ہمیں چھوٹے موٹے بزنس کر لینے چاہیے تاکہ ہم ایک انپلوئیمنٹ کی فیل میں جائیں جیس سٹوڈنٹس آج کیسے ڈن ہوا تو انشاءاللہ اگلے تنم نیکس لیسن ایسے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے سلام علیکم